دوستو نمسکار آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں آپ کو جہنکاری دینے والا ہوں کہ اگر کبھی بھی دربھائی گیوز ہماری کوئی بھی گائے بھینس بچہ گرا دیتی ہے اور پھر وہ دودھ پر نہیں آتی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایکچولی آج کل پچھلے دنوں جو وائرل بیماریاں آئی تھی چاہے وہ لمپی سکن ڈیزیز لے لیں یا ایف ایم ڈی لے لیں ان میں بہت زیادہ ابورسنس ہوئے تھے اور انہی ابورسنس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوئے تھے تو وہ نقصان جو ہیں وہ دودھ کو لے کر کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے سبسکرائبر بھائی بھی چندت ہے اور اس میں سے ایک ہے ہمارے پرزلیت یادو جی یہ لکھتے ہیں ہمارے شہطر میں اس بار اسے پرتشت گائے بھینس چھے سے سات مہینے کی بچہ دے دیا ہے یعنی ابورسن ہو گئے ہیں چھے سے سات مہینے میں اور جو اپنے پورے دودھ پر نہیں آرہی ہے کارن اور اپائے بتائیے دیکھیں ابورسن اگر انتم تیمائی میں ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو بہت بڑا ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بروسیلا کا یعنی ایک بیماری ہوتی ہے بروسیلوسس جو کہ بروسیلا ابورٹس نام کے بیکٹیریا سے یہ فیلتی ہے بہت ہی خطرناک بیماری ہے یہ زب آ جاتی ہے تو یہ انترال جو آپ نے بتایا ہے چھے سے سات والا اس انترال میں بہت زیادہ ابورسنس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بروسیلا کی وجہ سے تو بروسیلا اگر ہو گیا ہے اس کا مطلب ان سبھی کی بچے دانی میں انفیکشنس ہوگا سبھی کی زیر جو ہے وہ ہارڈلی گھرے گی مطلب موسکل سے زیر گھرے گی تو یہ سمجھے ہیں جو ہے اس درمیان ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ون نمبر ون ہے آپ کو پہلے اس کی بچے دانی کی صفائی کرنی چاہیے اگر ہم بات دیسی علاج کی کریں تو دیسی علاج میں نمبر ون یعنی اے پر جو آئے گا بچے دانی کی صفائی یعنی آپ کریں بچے دانی کی صفائی اب یہ جو صفائی ہم کریں گے جب بھی وہ بچہ ڈالے گی اس سمجھ ہم جب صفائی کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کچھ فورمولے کی ضرورت پڑتی ہے اور ان فورمولوں میں ہے گڑ ازوائن والا جو فورمولا بہت ہی شاندار ہے گڑ ازوائن سوٹ حلدی بھی ملا دیں اور زیرہ بھی ملا دیں پھر دیکھیں آنند تو یہ پہلا جو ٹوپک صفائی کا ہے اس کو میں فینس کر رہا ہوں اس میں ہمیں پر ڈے گڑ لینا ہے ڈائیسوگرام زیادہ آپ دینا چاہتے ہیں تو اپنی گائے کے حساب سے دے سکتے ہیں لیکن اس نسکے کے ساتھ دن میں ایک بار آپ کو ڈائیسوگرام گڑ لینا ہے اس کے بعد اسی میں ہمیں ازوائن ملانا ہے ازوائن اور ازوائن کتنی ملانی ہے وہ ملانی ہے ہمیں پچاس گرام اس کے بعد ہمیں لینا ہے حلدی اور حلدی ہمیں لینی ہے پچیس گرام حلدی کے بعد آئے گا جیرہ جیرہ جو ماتائیں میں نے چھونک لگانے میں کام میں لیتی ہے وہ بھی ہمیں لینا ہے پچیس گرام اس کے بعد آئے گا سوٹ اور سوٹ جو ہے وہ ہمیں لینی ہے بیس گرام تھوڑی سی سوٹ کو ہم تھوڑا سا کم لے لیں گے یہ فرمولا جو ہے پانی میں ہم ان سب کو ڈال کر کے پہلے کوٹ لیں گے پیس لیں گے اُبال لیں گے پانی میں اور اُبالنے کے بعد انہیں تھنڈا کر کے جب یہ کارڈا تیار ہو جائے گا دن میں ایک بار ہمیں یہ کارڈا دینا ہے اور کنٹینیویسلی پانس دن تک دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس کی بچے دانی میں جتنی بھی کوئی جیر میٹریل کچھ بھی ہے تو وہ صفائی ہو جائے گی نمبر ون جو آپ کو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے صفائی کا اگر صفائی کمپلیٹ ہوگی تب ہی آگے جا کر کہ وہ پروپر دودھ دینے والی ہے یہ آپ مان کے چلیں اس کے علاوہ سیکنڈیویسلی میٹر آتا ہے وہ میں آگے لے لیتا ہوں سیکنڈیویی میٹر آتا ہے صفائی کے بعد صفائی کے بعد آپ اس کے دودھ میں کیا کریں ملکہ دودھ کا فریسر بڑھانے کے لیے کیا کریں اگر دودھ کا فریسر بڑھے گا تو ہمیں پتا ہے اپنے آپ گھائے جو ہے وہ بھینس جو ہے وہ دودھ دے گی اس کے لیے نمبر ون سنتولت آہر وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے آپ سنتولت آہر دے تو یہ ضروری گھٹک ہے سنتولت آہر دینا یہ ضروری ہے ہی ہے تیسرا جو میں جس چیز کو مانتا ہوں وہ ہے ایک پرکار کا پاؤڈر آتا ہے جس کا نام ہے کیل ساگر پلس اور یہ جو کیل ساگر پلس پاؤڈر ہے یہ ایکچولی ڈائریکٹ اس میں کیلشیم رہتا ہے اور یہ بہت ہی شاندار کام کرے گا کیل ساگر ساگر لکھاوہ رہتا ہے s a g a r p l u s کیل ساگر پلس یہ اگر ہم ہنڈرڈ گرام یعنی سو گرام دن میں ایک بار ہی دیتے ہیں دن میں ایک بار ہمیں سو گرام دینا ہے اور اسے اگر کنٹینیویسلی کم سے کم بیس دن تک اگر دیا جائے تو شورلی پہلے سفائی کروائیں گے اس کے بعد بیس دن تک یہ دیں گے تو برابر دودھ پہ آ جائے گی اگر ہم دے سکے جیسے یہ زیادہ مہنگا نہیں آتا ہے اگر ہم دے سکے تو اسے کنٹینیو رکھ لیں اگر اسے کنٹینیو نہیں رکھ رہے ہیں تو کوئی سا بھی لیکویڈ کیلشیم جو آتا ہے وہ ہم آرام سے دے سکتے ہیں اور لیکویڈ کیلشیم دیرے 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 کر کے وہ پروپر دودھ پہ آ جائے گی اور سفائی کروا کر کے یہ چیزیں دیں گے تو اس کے بعد چانسز رہتے ہیں کہ وہ جلدی واپس پرگنینڈ بھی ہو جائیں گی اس کے علاوہ میں نے سروات میں آپ کو بتایا تھا بروسیلا بہت ہی خطرناک بیماری ہے اگر آپ نویدن کریں گے تو اس بیماری پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے بروسیلا کیا ہے کیسے اسے روکے لیکن ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ایسے کیسے جا رہے ہیں تو وہ جب بھی بچہ گرارہی ہے یا ان کا جو موکس جو مواد آ رہا ہے پلیس اس موکس مواد جیرے تانتے جر ان سب کو آپ گاڑ دیں اور اس جگہ کو اچھی طریقے سے انٹی سیپٹی گول سے صاف کریں بار بار وہاں پر لال دبا کا چھٹکاؤ کریں فینائل وہاں پر چھٹکیں تاکہ وہ جو کٹانوں ہیں وہ مر سکے اور جلد سے جلد اپنے نزدی کی پسو چکت سک سے سمپرک کریں اور بروسیلا کا پروپر ٹھٹمنٹ کروائیں بروسیلا بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو کہ پسووں سے ہم میں پھیل سکتے یعنی ایک زونوٹک ڈیزیز ہے پسووں میں ہوگی ہم میں پھیل جائے گی اور ہم میں مطلب انسانوں میں یہ پھیل سکتی ہے پسو چکت سکت جو بھی آتے ہیں اپنا پرکوشنس خود کرتے ہیں جب بھی ابورشن ہوتا ہے تو اس سمیں ان کا ایک پروٹوکول الگ رہتا ہے جو وہ پھولو کرتے ہیں تو پروٹوکول وہ پھولو کرتے ہیں پھر بھی آپ نیوی دن کریں گے تو اس پروٹوکول پر بھی ہم ویڈیو بنا دیں گے جو بھی ہمارے پسو چکت سکت بھائی بھی تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ پروٹوکول پر بھی ہم ویڈیو بنا دیں گے لیکن آپ چو پسو پالک ہیں انہیں اسیز کا دھیان لگنا پڑے گا کہ اپنے ننگے ہاتھوں سے یعنی ہاتھوں میں کوئی پلاسٹک پہن لیں یا پھر مان لیجی نہیں پہنا آئے تو اس میٹریل کو اب ہاتھ نہ لگائیں جیر کو بچے کو جیسے تیسے کر کے کسی دوسرے سادن سے اسے آپ گھڑوائیں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے حالانکہ بروسیلا کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے ہم اس کی جیر سے اور گائے بھی اس کے لکشن سے ہم پہچان جاتے ہیں کوئی دکتہ نہیں ہے کہ اس کو بروسیلا ہے تو وہ ہم آپ کو الگ ویڈیو میں جو پہچان والا ہوگا اس میں بتا دیں گے جب بھی پہچان لیتے ہیں کہ ہاں اس کو بروسیلا ہوا ہے تو ہم ایزی لی اپنا پریکوشنز کر سکتے ہیں اور پریکوشن اگر نہیں کیا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ بیماری ہم میں ہو سکتی ہے تو بہت خطرناک بیماری ہے اس سے بھی ہمیں بچنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کی وجہ سے جو پسو نے گیاب گرا دیا ہے اسے واپس دودھ پر بھی لانا ہے تو دودھ پر لانے کے لیے یہ فورمولہ استعمال کریں اس کے علاوہ اس فورمولے میں جہاں پر میں نے آپ کو یہ بچے دانی کی سپائی والی بات بتائی ہے وہاں پر ایک بات میں آپ کو بونس ٹپ دینا چاہوں گا اور وہ یہ رہے گا کہ ہلدی جو ہلدی ہم دے رہے ہیں اس ہلدی کو آپ کنٹینیو کر لیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے چاہے کتنی بھی بھینکر سے بھینکر بیماری ہو ہلدی ایک بہت ہی اچھے انٹیبائٹک اور انٹیسپٹک کا کام کرتی ہے اور اس بیماری کو جڑ سے سماپت کر سکتی ہے تو اسی لیے آپ اچیس گرام کنٹینیوزلی دو ماہ تک اسے دے سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ادھکتم آپ دوڑ ہائی کلو دے دیتے ہیں کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں رہے گی تو یہ کام اگر ہم کریں تو شورلی دودھ بھی بڑھے گا اور بیماری سے بھی ہم بچ پائیں گے